عمران احمد خان نیازی ایک ایسا نام ہے جس کا پوری دنیا جانتی ہے عمران خان جس نے کبھی ہار نہیں مانی جس نے ہر کام ایک بہترین طریقے سے انجام دیا یہ بات ہے انیس سو بانوے کی ورلڈ کپ کی جب سب کہہ رہے تھے کہ ہار گئے لیکن ایک شخص تھا جو سب کے حوصلے بلند کر رہا تھا جو ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ ہم جیتیں گے وہ تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان عمران خان عمران خان نے اپنی ہمت نہاری اور پاکستان کو پانچوں عالمی کپ جتوایا عمران خان کی والدہ شکت خانم جب کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئی تو عمران خان پر اس کا گہرہ اثر ہوا خان صاحب نے جمعہ کی جدائی کا دکھ پرداش کیا وہ کوئی اور نہ کرے اس لیے عمران خان نے کینسر اسپتال بنانے کا سوچا سب کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کینسر کا مفت علاج ہو لیکن عمران خان تو عمران خان تھے کہاں ہار مانتے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا اور آخر کار سب نے دیکھا کہ کیسے شکت خانم میموریل کینسر اسپتال بنا اور غریب لوگوں کا مفت علاج شروع ہوا پھر عمران خان نے جب پاکستان کے سیاسی حالات دیکھے تو عمران خان پریشان ہوئے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان پاسبان نامی گروپ جائن کیا اور پھر انیس سو چھانمے میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی پارٹی قائم کی جس کی بنیاد انصاف تھی عمران خان نے اپنے پہلے سیاسی مرحلے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کی لیکن کبھی نہ ہار ماننے والے عظم کے ساتھ قائم رہے اور محنت کرتے رہے عمران خان کے مطابق دو آزار دو میں جنرل پرویز مشرف نے ان کو وزیراعظم بننے کی پیشکش کی جو عمران خان نے ٹھکرا دی عمران خان نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو عمران خان نے ایک لاکھ سے زائد سپورٹرز سے خطاب کیا اور وہاں سے خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں عمران خان کی پارٹی پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن گئی سترہ اگاس دوہزار اٹھارہ کو آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے عمران خان نے بائیس سال تک محنت کی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں خان صاحب نے کامیابی حاصل کی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے عمران خان ہی وہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے دوہزار بیس میں اسلاموفوبیا کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں بات کی عمران خان ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے جو چاہا وہ حاصل کیا اور کبھی ہار نہ مانی نو اپریل بیسو بائیس کو خان صاحب کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے وزیر اعظم کے عوضے سے ہٹایا گیا تین نومبر بیسو بائیس کو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں عمران خان شدید زخمی ہوئے لیکن حمد نہ ہاری دوہزار تئیس کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے چھتر فیصد لوگ عمران خان کے حق میں ہیں اور ریپورٹس کے مطابق دوہزار تئیس کے الیکشن میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے عمران خان کی تمام تر کامیابیوں کے پیچھے ان کی انتک میند ہے عمران خان نے کبھی ہار نہیں مانی اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں